ڈراما سینر عشق مرشد کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب فضل بخش کو پتا چلتا ہے کہ شبرا کا دوبارہ سے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس دفعہ وہ خود بھی سب کے سامنے جاتا ہے اور سرب کرتا ہے جب شبرا کا باپ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ فرہاد بیٹا آپ کیا کرتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میری دو فیکٹریز ہیں اور میں بہت ہی اماندار شخص ہوں اور میں اماندار اسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جب فضل بخش یہ بات سنتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہی نہ کہی شبرا کے باپ اس لڑکے کے لیے رضا مند ہو جائیں گے کیونکہ وہ لڑکا کردار کا اور اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے جب اس کی دو فیکٹریز کا سنتا ہے تو فضل بخش اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے فضل بخش کو آخری عربہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ شبرا کی پوپو کو اس رشتے سے ان کار کے لیے استعمال کریں اور پھر وہ شبرا کی پوپو کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور پھر فضل بخش کے ڈر سے اس کی پوپو رضا مند ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ رشتہ میں نہیں ہونے دوں گی دوسرے جانب شبرا فضل بخش کو لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی شادی کے لیے سوٹ کو پسند کریں کیونکہ فضل بخش کی بھی تو کبھی نہ کبھی شادی ہونی ہے فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے شادی کا بلکل شوک نہیں ہے مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے اور یہ شادی وغیرہ میرے لیے نہیں ہے اور یہ سوٹ بہت مہنگے ہیں میری پونسے تو ویسے ہی دور ہیں جب فضل بخش پانچ لاکھ کا ٹیک دیکھتا ہے تو وہ شبرا سے کہتا ہے پانچ لاکھ شادی بھی اب کتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنے مہنگے سوٹ بھلا کون لے گا اور کس طرح سے ہم غریب شادی کریں گے جس پر شبرا کہتی ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دوسرے جانے مہرین کو شبرا اور فضل بخش کا پڑا چل جاتا ہے شبرا اور فضل بخش جس ریسٹرون میں جاتے ہیں مہرین بھی وہاں پر پہنچی ہوتی ہے اور جب وہ اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ یوں ہی ظاہر کرتی ہے جیسے اس نے نہیں دیکھا پھر وہ فراز کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اس سے سارا کچھ پتا کروا لیتی ہے اور پھر فراز اسے کہتا ہے کہ میں تو شہر سے جا رہا ہوں ضروری کام سے جس پر مہرین اسے کہتی ہے کہ تم جانے سے پہلے شبرا کے گھر کا ایڈریس مجھے دے کر جانا فضل بخش مہرین کو اس ریسٹرون میں دیکھنے کے بعد فوراں سے فراز کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مہرین آخر کار ادھر کیا کر رہی تھی ڈراما سینل عشق مرشد کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب فضل بخش کو پتا چلتا ہے کہ شبرا کا دوبارہ سے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس دفعہ وہ خود بھی سب کے سامنے جاتا ہے اور سرب کرتا ہے جب شبرا کا باپ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ فرہاد بیٹا آپ کیا کرتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میری دو فیکٹریز ہیں اور میں بہت ہی اماندار شخص ہوں اور میں اماندار اسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جب فضل بخش یہ بات سنتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہی نہ کہی شبرا کے باپ اس لڑکے کے لیے رضا مت ہو جائیں گے کیونکہ وہ لڑکا کردار کا اور اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے جب اس کی دو فیکٹریز کا سنتا ہے تو فضل بخش اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے فضل بخش کو آخری عربہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ شبرا کی بھوپو کو اس رشتے سے انکار کے لیے استعمال کریں اور پھر وہ شبرا کی بھوپو کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور پھر فضل بخش کے ڈر سے اس کی بھوپو رضا مند ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ رشتہ میں نہیں ہونے دوں گی دوسرے جانے شبرا فضل بخش کو لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی شادی کے لیے سوٹ کو پسند کریں کیونکہ فضل بخش کی بھی تو کبھی نہ کبھی شادی ہونی ہے فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے شادی کا برکل شوک نہیں ہے مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے اور یہ شادی وغیرہ میرے لیے نہیں ہے اور یہ سوٹ بہت مہنگے ہیں میری پون سے تو ویسے ہی دور ہیں جب فضل بخش پانچ لاکھ کا ٹیک دیکھتا ہے تو وہ شبرا سے کہتا ہے پانچ لاکھ شادی بھی اب کتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنے مہنگے سوٹ بھلا کون لے گا اور کس طرح سے ہم غریب شادی کریں گے جس پر شبرا کہتی ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دوسرے جانے مہرین کو شبرا اور فضل بخش کا پڑا چل جاتا ہے دوسرے جانے مہنگے ڈراما سینل اشک مرشد کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب فضل بخش کو پتا چلتا ہے کہ شبرا کا دوبارہ سے کوئی جشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس دفعہ وہ خود بھی سب کے سامنے جاتا ہے اور سرف کرتا ہے جب شبرا کا باپ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ فرہاد بیٹا آپ کیا کرتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میری دو فیکٹریز ہیں اور میں بہت ہی اماندار شخص ہوں اور میں اماندار سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جب فضل بخش یہ بات سنتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہی نہ کہی شبرا کے باپ اس لڑکے کے لیے رضا مت ہو جائیں گے کیونکہ وہ لڑکا کردار کا اور اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے جب اس کی دو فیکٹریز کا سنتا ہے تو فضل بخش اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے فضل بخش کو آخری عربہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ شبرا کی پوپو کو اس رشتے سے انکار کے لیے استعمال کریں اور پھر وہ شبرا کی پوپو کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور پھر فضل بخش کے ڈر سے اس کی پوپو رضا مند ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ رشتہ میں نہیں ہونے دوں گی دوسرے جانے شبرا فضل بخش کو لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی شادی کے لیے سوٹ کو پسند کریں کیونکہ فضل بخش کی بھی تو کبھی نہ کبھی شادی ہونی ہے موسیقی موسیقا ڈراما سینل اشک مرشد کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب فضل بخش کو پتا چلتا ہے کہ شبرا کا دوبارہ سے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس طفعہ وہ خود بھی سب کے سامنے جاتا ہے اور سرب کرتا ہے جب شبرا کا باپ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ فرہاد بیٹا آپ کیا کرتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میری دو فیکٹریز ہیں اور میں بہت ہی اماندار شخص ہوں اور میں اماندار اسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جب فضل بخش یہ بات سنتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہی نہ کہی شبرا کے باپ اس لڑکے کے لیے رضا مت ہو جائیں گے کیونکہ وہ لڑکا کردار کا اور اخلاق کیونکہ 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 ڈراما سینل اشک مرشد کی کس میں ہم دیکھیں گے کہ جب کیونکہ 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 سیونکہ موسیقا 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 اور میں اماندار سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جب فضل بخش یہ بات سنتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہی نہ کہی شبرا کے باپ اس لڑکے کے لیے رضا مت ہو جائیں گے کیونکہ وہ لڑکا کردار کا اور اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے جب اس کی دو فیکٹریز کا سنتا ہے تو فضل بخش اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے فضل بخش کو آخری عربہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ شبرا کی پھوپو کو اس رشتے سے انکار کے لیے استعمال کریں اور پھر وہ شبرا کی پھوپو کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور پھر فضل بخش کے ڈر سے اس کی پھوپو رضا مند ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رشتہ میں نہیں ہونے دوں گی دوسرے جانے شبرا فضل بخش کو لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے شادی کے لیے سوٹ کو پسند کریں کیونکہ فضل بخش کی بھی تو کبھی نہ کبھی شادی ہونی ہے فضل بخش شبرا سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے شادی کا بلکل شوک نہیں ہے مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے اور یہ شادی وغیرہ میرے لیے نہیں ہے اور یہ سوٹ بہت مہنگے ہیں میری پون سے تو ویسے ہی دور ہیں جب فضل بخش پانچ لاکھ کا ٹیک دیکھتا ہے تو وہ شبرا سے کہتا ہے پانچ لاکھ شادی بھی اب کتنے مہنگی ہو گئی ہے اتنے مہنگے سوٹ بھلا کون لے گا اور کس طرح سے ہم غریب شادی کریں گے جس پر شبرا کہتی ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دوسرے جانے مہرین کو شبرا اور فضل بخش کا پڑا چل جاتا ہے شبرا اور فضل بخش جس ریسٹوران میں جاتے ہیں مہرین بھی وہاں پر پہنچی ہوتی ہے اور جب وہ اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ یوں ہی زائر کرتی ہے جیسے اس نے نہیں دیکھا پھر وہ فراز کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اس سے سارا کچھ پتا کروا لیتی ہے اور پھر فراز اسے کہتا ہے کہ میں تو شہر سے جا رہا ہوں ضروری کام سے جس پر مہرین اسے کہتی ہے کہ تم جانے سے پہلے شبرا کے گھر کا ایڈریس مجھے دے کر جانا فضل بخش مہرین کو اس ریسٹوران میں دیکھنے کے بعد فوراں سے فراز کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مہرین آخر کار ادھر کیا کر رہی تھی جس پر فراز اسے بات ڈالنے لگتا ہے اور فراز مہرین کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم آخر شبرا کے ساتھ ایسا کیا کرنا چاہتی ہو تم اس کا ایڈریس کیوں مانگ رہی ہو جس پر مہرین اسے کہتی ہے کہ جتنا تمہیں کہا جائے تم بس اتنا کرو کیونکہ اب تمہیں میرے لیے کام کرنا ہے میں شبرا کو کبھی بھی شامیر کی زنگی میں نہیں آئے دوں گی شامیر کی زنگی میں صرف میرا وجود ہونا چاہیے میں اسے پسند کرتی ہوں اور شبرا جیسی لڑکی میں کبھی بھی یہ بات گوارہ نہیں کروں گی کہ وہ شامیر کا ساتھ بنے جس پر وہ فراز کو بھی بلیک میل کرنا لگتی ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ پھر کیا سلوک کر سکتی ہوں